کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے پتھر سے جسے جہنم اور جنت نے مل کر برایا تھا اس پتھر میں دو درہاں کی طاقتیں تھی اچھی اور بری بری طاقتوں کے اس پتھر میں ہونے کی وجہ سے اس نے دنیا بھر کی ساری طاقتوں کو اپنے اندر ایبزورپ کرنا شروع کر دیا تھا جو کہ سبھی کے لیے غلط تھا یہ چیز دنیا کے سب سے بڑے جادوگر دیکھتے ہیں اور وہ اپنے دو آدمیوں کو اس پتھر کو قید کرنے کا کام دے دیتے ہیں لیکن یہ دو آدمی بھی اس طاقتور پتھر کے سامنے کیا کرتے وہ لوگ ہار رہے تھے تب بڑے جادوگر کو خود آنا پڑتا ہے اس پتھر کو اپنے جادو سے قید کرنے کے لیے وہ اس پتھر کو توڑ کر دو پتھر بنا دیتے ہیں جس میں سے ایک پتھر تھا اچھا جس کے اندر جنت کی طاقتی تھی اچھی طاقتی تھی جبکہ دوسرا پتھر برا تھا جس میں شیطانی طاقتی تھی وہ دونوں ہی پتھروں کو ٹائز ارن نام کے ایک آدمی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں نے اس لحال بورے پتھر پر ایسا شراب دیا ہے جو تین سال بعد بجلی کرنے کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا جبکہ دوسرا پتھر میں نے اس لیے تمہیں دیا ہے کہ تم نے یہ بادشاہ کے بیٹے کے اندر ڈالنا ہے اگر ٹائز ارن اپنا یہ کام پورا کر لیتا تو اسے بڑی پوزیشن مل جاتی ٹائز ارن کے ساتھ ہی یہ دیکھ کر بہت زیادہ جیلس ہو چکا تھا یہ کام وہ بھی کر سکتا تھا وہ ٹائز ارن سے نفرت کرنے لگا تھا اور اسے یہ مزا جھکانا چاہتا تھا وہ ٹائز ارن سے پہلے ہی بادشاہ کے محل میں پہنچ کر اچھے پتھر کو چورا کر برے پتھر کو ملکہ کی باڈی کے اندر ڈال دیتا ہے جس سے اس کے پاس ایک شیطانی بچہ پیدا ہوا تھا انہی بری طاقتوں کی وجہ سے اس نے پیدا ہوتے ہی پورے گاؤں میں تباہی پھیلانا شروع کر دی تھی ٹائز ارن کی دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوا تھا اس کے اوپر اس کے ماسٹر نے ایک ذمہ داری لگائی تھی جو کہ وہ پوری نہیں کر پایا تھا وہ اپنے جادو سے ایک ایسا نکلس بناتا ہے جو کہ اس نئے بچے جس کا نام ہے نیزا اس کی بری طاقتوں کو کنٹرول کر سکتا تھا ساتھ ہی اب وہ نیزا کو مارنے ہی والے تھے لیکن ملکہ اسے بچوں لیتے ہیں جو کہ جیسا بھی تھا وہ ان کا بیٹا تھا ٹائز ارنگ ملکہ سے کہتا ہے کہ اگر ہم اسے زندہ بھی چھوڑے تو یہ تین سال بعد مار جائے گا کیونکہ اس پر بڑے جادوگر نے شراب دیا ہے اس بات پر بچہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں میں ان سے اپنے بیٹے کا شراب ہٹوا لوں گا اور اسے ان سارے لوگوں سے دور رکھوں گا دکھا جاتا ہے اب اس برے آدمی کو جو کہ اچھا پتھر لے کر سمندر کی گیری رائیوں میں ایک خاص جگہ آیا تھا اس جگہ پر سارے یہ ڈرائگنز کو قید کیا جاتا تھا وہ اس اچھی موتی کو ڈرائگن کے انڈے کے ساتھ ملا دیتا ہے ساہر سے بات تھی اس پتھر میں اچھی طاقتیں تھیں تو اس کی وجہ سے ایک بہت ہی اچھا لڑکا پیدا ہوا تھا یہاں بات چھا اب اپنے بیٹی کا شراب ہٹوانے کے لیے جنت میں گئے تھے جا جا کر انہیں پتا چلتا ہے کہ کسی بھی دیئے ہوئے شراب کو ہٹایا نہیں جا سکتا انسانی دنیا میں سب کو نیزہ کے بارے میں پتا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی نیزہ سے بچنے کے لیے عجیب و غریب طریقے بنائے تھے جس کی مدد سے وہ نیزہ کو مار سکیں صاف مطلب تھا کہ بڑے سے لے کر چھوٹا بچہ تک نیزہ سے بہت ڈرتا تھا نیزہ کو ایک جادوی قید میں رکھا گیا تھا جو کہ اس کی محل کی ارد گرد تھی لیکن ایک دن وہ اپنے موم کی کہیں جانے پر اس قید کو توڑ کر وہاں سے نکال آتا ہے اور پورے شہر میں تباہی پھیلانا شروع کر دیتا ہے وہ وہاں پر موجود سبھی لوگوں کو تنگ کرتا ہے اور بچوں نے جو پلان بنایا ہوا تھا نیزہ کو مارنے کا نیزہ وہ سارا پلان سن کر الٹا بچوں پر یہ آزماتا ہے جس سے اب سارے بچوں کی جان خطرے میں تھی دائے سے ان کو یہ بات جیسے ہی پتا چلتی ہے کہ نیزہ جادوی جیل سے واہر آیا ہوا ہے شرارتوں کا طور ٹائزہرنگ نکالتے ہیں کہ وہ نیزہ کو جادو سکھائیں گے جس سے کہ نیزہ کا دھیان کسی اور طرف لگ جائے گا یہاں نیزہ کو کھیلتے ہوئے نظر آ رہا ہے ایک میپ جسے ہاتھ لگاتے ہی وہ ایک عوضی خوبصورت جادوی دنیا میں پہنچ جاتا ہے یہاں ملتے ہیں نیزہ کو ٹائزہرنگ جو کہ اس جادوی برش کے ذریعے کو جادو دکھاتے ہیں اور اس جادوی دنیا کی سیار کروانے کے ساتھ ہاتھوں سے بتاتے ہیں کہ میں تمہیں یہ سارے جادو سکھاؤں گا وہ نیزہ کو بتاتے ہیں کہ جادو سے کسی بھی چیز کو سامنے نہیں لائے جاتا جادو ایلوین کریٹ کرتا ہے یعنی صرف ایک جھوٹا جھانسہ دیتا ہے یہ سب انہوں نے نیزہ کو کر کے بھی دکھایا تھا وہ نیزہ کو ایک منتر بتاتے ہیں جس سے کہ وہ ایلوین کریٹ کر سکے نیزہ پہلے پہلے تو کوشش کر کے ہار رہا ہوتا ہے لیکن پھر وہ اپنا کامحال دکھاتا ہے اور جانوروں کا ایلوین بناتا ہے وہ ایک مینڈک کو اپنی باڈی میں تبدیل کر کے پھانی میں چھوڑ دیتا ہے جس دیکھ کر ملکہ کافی پریشان ہوئی تھی انہیں لگتا ہے کہ ان کا بیٹا مر گیا جیسے ہی ٹائزہرنگ اس باڈی کو پانی سے باہر نکال کرنا آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو صرف ایک سہریلا مینڈک تھا نہیں تھا انہوں نے نیزہ کو بڑے بڑے ڈرائگن سے لڑنا سکھانا تھا پیزہ کے موم گینی ملکہ اسے کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں تم چاہتے ہو کہ سارے لوگ تم سے پیار کریں اور وہ تم سے پیار بھی تب ہی کریں گے جب تم بڑے بڑے ڈرائگن سے ان کی جان بچاؤ گی ان کو لگے گا کہ ان کو تم سے کوئی فائدہ ہے وہ کہتا ہے لیکن لوگ تو مجھے ڈرائگن سمجھتے ہیں جس بات پر اس کے ڈیاد اسے جھوٹ کہہ دیتے ہیں کہ تم ایک اچھے موتی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہو اسی لیے تمہیں اتنی داکت ہیں لوگ تب تک تمہیں قبول نہیں کریں گے جب تک تم لوگوں کو کچھ کر کے نہیں دکھاؤ گے یہ سنتے ہی نیزہ اپنی میند شروع کر دیتا ہے وہ مہینوں ٹریننگ کرنے کے بعد بہت سے ڈرائگنز کو مارتا ہے لیکن دکھا جاتا ہے یہ وقت مہینوں کا نہیں تھا بلکہ صرف کچھ دنوں کا تھا اور انڈیزہ نے جن سے لڑائی کی تھی وہ ساری کے ساری ڈرائگنز جادوی الوین تھے یعنی وہ اپنے خیالوں میں لڑا تھا اس کے ماسٹر یعنی ٹائزینن اسے بتاتے ہیں کہ تم نے ڈرائگنز کو ماننے کے ساتھ پہت سے انسانوں کو بھی سب میں مارا ہے تمہیں ڈرائگن کو ماننا ہے انسانوں کو نہیں نہیں سکتا ہے چھولو وہ تو ٹھیک ہے لیکن ابھی میں نے انسانوں کو نہیں مارا یہ تو ساری کے لڑائی خیال میں ہو رہی تھی لیکن یہ خیالی لڑائی ہی اس کی اصلی جنگوں کی ٹریننگ تھی باچھا اپنے بیٹے سے اس کا وہ چادوی ویپن واپس نے لیتے ہیں جسے واپس کرتے کرتے وہ اپنے مانسٹر ٹائزینن کا برش چھوڑا لیتا ہے اور اس دنیا سے بھاگ کر کہیں اور آجاتا ہے جہاں اس کا سامنا ہوتا ہے ایک عجیب و غریب ڈرائگن سے وہ اپنی پاور دکھانے کے لیے اس سے لیرنا چاہتا تھا لیکن ڈرائگن تو بہت دیز تھا وہ پانی بن کر واپس پانی میں جانے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ پانی میں تو مچھے کوئی بھی نہیں ڈھونڈ سکتا جاتے جاتے اس ڈرائگن نے ایک بچی کو بھی پکڑ لیا تھا کھانے کے لیے نیزا اس بچی کو بچانا چاہتا تھا آگ سے اس پر حملہ کرتا ہے لیکن اس سے ڈرائگن مرنے کے بچائے پورا کا پورا گاؤں تباہ ہو گیا تھا تب یہاں انٹری ہوتی ہے اس اچھے نڑکی کی جس کو اچھے موتی سے بنایا گیا تھا وہ یہاں آتے ہی سارے پانی کو برف بنا دیتا ہے جس سے وہ ڈرائگن پانی میں جا ہی نہیں پایا تھا وہ اچھا لڑکا اس ڈرائگن سے لڑ کر چھوٹی بچی کو بچو لیتا ہے جسے دیکھ کر نیزا کو اور بھی زیادہ غصہ آ گیا تھا نیزا سوچتا ہے میرے ہیرو بننے کے دائم میں یہ کون ہیرو بن گیا مجھے اس بچی کو بچانا تھا اسے اسے میں اس نے بچی کو دوبارہ ڈرائگن کی حفالے کر دیا تھا تاکہ وہ خود دوبارہ ڈرائگن سے لڑ کر اس بچی کو حاصل کرے اسے پہلے وہ بلے ڈرائگن سے کیا لڑتے نیزا اس اچھے لڑکے سے ہی لرنا شروع کر دیتا ہے اور لڑتے لڑتے اس کا نقاب اتھارتا ہے جس سے نیزا یہ چان گیا تھا کہ وہ اچھا لڑکا ایک انسان ہی ہے بلکہ ایک ڈرائگن ہے جیسا ہم پہلے چوانتے ہیں کہ وہ تو ڈرائگن کی ایک سے پیدا ہوا تھا یہی اب اس اچھے لڑکے کو بھی پتہ چھول گیا تھا کہ یہ چھوٹا سا جو بچا ہے یہ کوئی اہم بچا نہیں اس کے اندر کچھ عجیب سی تاکتے ہیں ان کی لڑائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرا مونسٹر اپنے ببلز ان پر پھینکتا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی چیز پتھر میں بدل سکتی تھی نیزا جی سے یہ بات نہیں پتا تھی اسے ببلز بہت اچھے لگتے ہیں وہ ایک ببل کو جیسے ہی چھوٹا ہے تو اس کا ہاتھ پتھر کا بن چکا تھا ایسے کرتے ہی اس مونسٹر نے بچی کو بھی کھا لیا تھا اچھے لڑکا یہ دیکھتے ہوئے اپنی ساری طاقت کا استعمال کرتا ہے اور اس کے ان بلبلو سے پچھتے ہوئے اس تک پہنچ کر اس کے پیٹ پر حملہ کرتا ہے جس سے بچی اس کے پیٹ سے باہر نکل گئی تھی لیکن ڈرائگن کے زیر کی وجہ سے اس بچے کے ساتھ اچھے لڑکے کی بھی پوری بوڈی پتھر میں بدل چکی تھی سوائے ایک آنکھ کے نیزہ جیسے یہ دیکھتا ہے تو وہ اس لڑکے کی مدد کرنے کے لیے آگے پڑتا ہے لیکن اس بورے مونسٹر نے ہر جگہ اپنے گندے ببلز پھیلا دیئے تھے نیزہ بھی بہت چلاک تھا وہ ہر کہاں ماننے والا تھا وہ دوسرے آدمی کی پتھر بنی ہوئی بوڈی کا استعمال کرتا ہے سارے بلونوں کو توڑنے کے لیے اور پہنچتا ہے پھر مونسٹر کے پاس اس کی بٹائی کرنے کے بعد آخر مونسٹر نے ہار مانی لی تھی ساتھی مونسٹر نے اسے دوائی بھی دے دی تھی جس کی مدد سے وہ پتھر بنی چیزوں کو ٹھیک کر دیتا اسے دوائی کی مدد سے اس نے اچھی لڑکے کی جان بچا لی تھی اس طرح دونوں کے درمیان میں دوستی ہو جاتی ہے وہ ڈرائگن ان سے معافی مانگ کر واپس پانی میں چلا جاتا ہے اور یہ دونوں لڑکے مل کر خوب کھیلتی ہیں نیزہ کو بھی بہت اچھا لگا تھا کیونکہ پوری زندگی میں پہلی پاہن کوئی ایسا اسے ملا تھا جو اس سے گھنٹو کھیلا تھا پر اب اچھی لڑکی کے واپس آنے کا وقت تھا نیزہ اداس تھا اور وہ نیزہ کو ایک ایسی چیز دے کر جاتا ہے جس کے بعد جانے سے وہ دوبارہ مل سکتے تھے اچھا لڑکہ جاتا ہے اب اپنے ماسٹر اور اپنے ڈیڈ کے پاس جو کہ ایک ڈرائگن تھے وہ اسے بتاتا ہے کہ میں نے نیزہ نام کے ایک لڑکے کو اپنا دوست بنایا ہے جس پر اس کے ماسٹر اسے ڈاڑنے لگ چاہتی ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اسے دوست نہیں بنا سکتی وہ تمہارا دشمن ہے تمہیں اسے مارنا ہوگا تم ایک اچھے موتی سے پیدا ہوئے ہو جبکہ وہ ایک برے موتی سے پیدا ہوا ہے لیکن وہ تو اچھا تھا وہ کسی کو مارنا نہیں چاہتا تھا خاص کر کے اس انسان کو جس نے اس کی جان بچائی تھی لیکن تب ہی یہاں ڈرائگن دینی اس کے ڈیڈ سے کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کارڈ نے ہزاروں سالوں سے ہمیں یہاں قید کیا ہوا ہے کیا تم ہمارے پارے میں نہیں سوچو گے جبکہ دکھایا جا رہا تھا نیزہ کا جنم دن آنے والا تھا سبھی لوگ اس کے جنم دن پر آ چکے تھے اس نے اپنے دوست کو بھی یہاں پر بلایا تھا بھائی نیزہ کو بتا دیتا ہے کہ وہ ایک برے پتھر سے پیدا ہوا ہے اور اس کی شکتیاں انہوں نے اس نیکلس میں بند کی ہوئی ہیں جو اس نے پہنا ہوا ہے صرف یہ نہیں وہ اسے یہ بھی بتا رہا تھا کہ آج تم تین سال کے ہو جاؤ گے اور آج تم مر جاؤ گے کیونکہ تم پر ایک شراب ہے اس اپسون کو بہت زیادہ اسے میں آ کر گاؤں میں تباہی پھیلانا شروع کر دیتا ہے وہ اپنے پیلنٹ سے کہتا ہے کہ میں ساری سچائی جان گیا ہوں اس نے تائز ایرنڈ کے بھائی کے بتائے ہوئے منتر کی پتت سے اپنا نیکلس بھی توڑ دیا تھا جس سے کہ وہ پورا کا پورا ایک ڈریکن میں بدل گیا تھا کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ نیزہ کو کیسے سنبھالیں تبھی تائز ایرنڈ اس کا نیکلس ٹھوڑنے لگتے ہیں جو کہ اب ان کے برے بھائی کے پاس تھا اور دکھایا جاتا ہے کہ وہ برا آدمی اچھے لڑکے کے پاس جا کر سارے لوگوں کو بچانا اور سارے لوگوں میں ہیرو بنچانا ساتھ ہی تم نیزہ کو بھی مار دینا یہ سن کر اچھا لڑکا کافی پریشان ہوا تھا وہ اپنے ماسٹر سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نیزہ کو تو مار دوں گا لیکن اس نے میری جہان بچائی تھی اس کے بدلے اسے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ میں اس کے ماں باپ کو بچا سکوں ماسٹر سے اس چیز کی اجازت دے دیتے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ اسے اور کچھ کہتے وہ فوراں سے نیزہ کا نیکلس لے کر چلا جاتا ہے اس کے ماں باپ کو اس سے بچانے کے لیے اس سے پہلے کہ نیزہ اپنے ماں باپ کو مار دیتا یہاں پر اچھا لڑکا ٹائزرن کے ساتھ مل کر اسے وہ نیکلس پہنا دیتا ہے جس سے کہ اس کی ساری کی ساری طاقتیں قید ہو گئیں تھی لیکن چھوٹا ہونے کے باوجود اس کے اندر کا غصہ ابھی بہت زیادہ تھا نیزہ وہاں سے اڑ گر جا چکا تھا جبکہ نیزہ کے ماں باپ پھینی راجہ اور رانی اس اچھے لڑکے کا شکریہ دا کر رہے تھے راجہ کو یہاں شک ہوتا ہے کہ یہ اچھا لڑکا شاید اچھے موتی سے پیدا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے اس کے سر پر ویسا ہی نشان دیکھا تھا جیسا ان کے بیٹے کے سر پر تھا وہ اس کے سر سے کپڑا اتار دیتے ہیں سب یہ جان جاتے ہیں کہ وہ ایک ڈرائگن ہے اسے دیکھ کر ٹائزینن کو بھی یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس کے بھائی نے یہ پتھر شرع کر ڈرائگنز کو دے دیا تھا وہ اپنے بھائی کو کہتے ہیں دیکھنا گوڈ تمہیں بہت بری سزا دیں گے اور یہاں وہ برا مانسٹر سب سے کہتا ہے تم سب تو مرنے والے ہو گوڈ کو یہ بات کون بتائے گا ساتھ ہی وہ اب اپنے اچھی لڑکے کو بھڑکا رہا تھا وہ کہتا ہے کہ تم ایک ڈرائگن ہوئی انسان تمہیں کبھی قبول نہیں کریں گے جمع دیتا ہے تاکہ اس کی مدد سے وہ پورا گاؤں ایک ہی وقت میں تباہ کر دیں تب ہی دوسری طرح اب میں نیزہ کو دکھایا جا رہا تھا جو کافی رو رہا تھا اسے دکھ تھا اس بات کا کہ کوئی بھی اسے پیار نہیں کرتا اور تب اس کے ماسٹر کا دیا ہوا گیوڈ اس کے سامنے آتا ہے اور اسے سچائی دکھاتا ہے کہ سارے اسے کتنا پیار کرتے ہیں وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہارا کرس ٹوٹ نہیں سکتا تھا لیکن جیسے ہی تمہارے ڈائیڈ کو یہ بات پتا چلی کہ تمہارا کرس کوئی اور انسان لے سکتا ہے تو انہوں نے تمہارا کرس اپنے پی لے لیا یعنی آج تم نہیں تمہارے ڈائیڈ مر جائیں گے یہ سن کر وہ جان گیا تھا کہ سب اسے بیار ہی کرتی ہیں نیزہ اب جلدی سے اپنے ماں باپ کے پاس واپس آنا چاہتا تھا جوہاں آگر اسے اپنے ماسٹر یعنی ٹائزر ان سے پتا چلتا ہے کہ اچھا لڑکا اس سارے گاؤں کو تباہ کر دینا چاہتا ہے تاکہ کوئی بھی یہ سچائی گوڑ تک نہ پہنچا پائے کہ تمہارا اچھا پتھر اس کے ماسٹر نے چورایا تھا یہ سنتین نیزہ کو غصہ آجاتا ہے اور اب دکھائیں جاتی ہے ہمیں نیزہ اور اس اچھی ڈریکن کے درمیان میں لڑائی جو ڈریکن اچھا ہونے کے باوجود بھی اب برے کام کر رہا تھا نیزہ اپنی طرف سے بہت اچھی لڑائی کر رہا تھا لیکن اس کی تاکتیں دوسری ڈریکن سے کم تھی کیونکہ اس کے گلے میں اس کی تاکتوں کو کم کرنے والا ایک کڑا تھا تب ہی وہ برے جادوکر کا بتایا ہوا منتر پڑھ کر اپنے گلے سے اپنا لوکٹ اتار دیتا ہے ساتھ ہی وہ اپنے ماسٹر کا سکھایا ہوا جادو استعمال کرتا ہے اور ایلویین بناتا ہے کہ اس کی جگہ پر یہاں اچھی ڈریکن کا ماسٹر کھڑا ہے اب اپنے ماسٹر کے ساتھ کوئی کیسے لڑ سکتا تھا نیزہ نے اپنا ہتھیار بھی اس جادوکر سے تبدیل کر دیا تھا اسی وجہ سے اچھے ڈریکن کو سمجھ ہی نہیں یادی کہ اس کا ماسٹر کون ہے اور نیزہ کون ہے وہ نیزہ کی جگہ اپنے ماسٹر کو مارنے لگ جاتا ہے ساتھ ہی نیزہ بھی اس ماسٹر کو ہی مار رہا تھا ٹائزرن یہ ساری تباہی اس شہر سے دولے کر جانا چاہتے تھے اسی لئے وہ ہوا میں ایک میک پڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چاروں کے چاروں جاتوی دنیا میں آ گئے تھے ٹائزرن چاہتے تھے کہ وہ بورے جادوکر اور ڈریکن کو یہی پر بند کر کے ان اصل دنیا میں آ جائے اصل دنیا میں آنے کے لئے انہیں ضرورت تھی اس جادوی برش کی جو کہ صرف ٹائزرن کے پاس تھا اور اسی برش کو لینے کی وجہ سے ان چاروں میں لڑائی ہو رہی تھی اور لڑائی کے دورانی وہ چاروں کے چاروں دوبارہ اصلی دنیا میں آ چکے تھے یہاں آتے ہی وہ اچھا ڈریکن نیزہ کے پیرنٹس کو یعنی نیزہ کے مام ڈیٹ کو مارنی ہی والا تھا کہ نیزہ انہیں بچانے کے لئے ان کے آ گیا آ گیا تھا پر یہ حملہ بہت ہی زوردار تھا جس کی وجہ سے نیزہ خود بھی بے ہوش ہو چکا تھا وہ ڈریکن اس شہر کے اوپر بنائی ہوئی برف کو توڑنے لگا تھا سب کو تباہ کرنے کے لئے تب ہی نیزہ کو ووشا چکا تھا وہ اپنی ساری طاقتوں کو اکٹھا کرتا ہے اور اس برف کو نیچے لانے سے روکنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے تب وہ ڈریکن اسے پوچھتا ہے کہ تم ان سب لوگوں کو بچانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو حالانکہ تم تو شیطان ہو اس بات کا جواب نظر دیتا ہے کہ شیطان پیدا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا میری سوچ اچھی ہے اور میں لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں وہ ساری برف کو پگلا کر ڈریکن کو بھی قید کر لیتا ہے اچھا ڈریکن اسے کہہ رہا تھا کہ تم مجھے مار دو لیکن نیزہ اسے کہتا ہے کہ نہیں میں تمہیں نہیں ماروں گا کیونکہ ایک تمہیں تو میری سب سے اچھے دوست ہو اب آسمان سے بچلی کڑکنی لگی تھی نیزہ یہ جان گیا تھا کہ اب کرس کا وقت ہے کیونکہ اب نیزہ کا کرس اس کے ڈریکن نے اپنے اوپر لے لیا تھا تو اس کے ڈریکن مر جاتے ہیں نیزہ جلدی سے کرس کا صفحہ پھار دیتا ہے جس کی وجہ سے نیزہ کے اوپر کرس واپس آ چکا تھا ایسے اس کے ڈریکن بچ جاتے ہیں اور نیزہ مرنے لگتا ہے اس سے پہلے کہ نیزہ مر جاتا وہ اچھا ڈریکن آ کر نیزہ کو بچانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے اور ان کی مدد کے لیے ڈریکن بھی اب پچھلی کے اندر آ جاتے ہیں لیکن وہ بھی گارڈ کا سامنا نہیں کر سکتے تھے جو گارڈ نے ڈیسائیڈ کیا تھا وہ نہ تو وہی تھا نیزہ اور اچھا ڈریکن دونوں ہی مر چکے تھے لیکن کہیں نہ کہیں ڈریکن نے ان دونوں کی سول کو بچھا لیا تھا جس کے ساتھ یہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے